نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرالحق رحمانی گجرات کی سیاست میں اس وقت آپ دیکھیں کہ لگتار گہمہ گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہاردک پٹیل ایک اہم چہرہ مانا جا رہا ہے دراصل ہاردک پٹیل جس طریقے سے پٹیل سماج کے لیے ایک بڑی مانگ کو اٹھایا تھا انہوں نے اور پٹیل سماج کے آرکشن کے لیے گجرات میں ایک بڑی لڑائی چھیڑی تھی لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اور اچانک سے پھر ان کا موڈ مدلتا ہے اور بی جے پی کی طرف وہ رخ کر جاتے ہیں تو ایسے میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ دراصل بی جے پی میں جانے کے بعد جو ان کو مان سمان ملنا چاہیے تب وہ نہیں مل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہاردک پٹیل کے کئی بیانوں پر اگر آپ نظر ڈالے بیتے دنوں کی تو یہ بات صاف طور پر نظر آ رہی ہے کہ دراصل ہاردک پٹیل پھر سے ایک بار کانگریس کی طرف واپسی کر سکتے ہیں اور ایسا ہوا تو گجرات کی سیاست میں بی جے پی کے لیے بڑی مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ پٹیل سماج کا جو ووٹ بینک ہے وہ گجرات کی سیاست کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے ایسے میں ہاردک پٹیل جس پارٹی میں رہیں گے اس پارٹی کی سرکار بنتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ وہاں پر گجرات کی سیاست میں پٹیل سماج کو لے کر کہ ہی تمام رنیتی چاہے وہ کانگریس پارٹیوں یا بھارتی جنتہ پارٹیوں بناتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس بار کا ویدھان سبا چناؤں گجرات کا کافی اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس بار ارون کیجریوال کی عام آدمی پارٹی بھی وہاں پر دستک دے چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب کانگریس کے بھی ہوش اٹ چکے اور بی جے پی کو اس بات کا ڈر ستا رہے کہیں ستا ان کے ہاتھوں سے فسل نہ جائے اور اگر ایسا ہوا تو ان کا جو ایک طریقے سے گڑ کہا جاتا ہے گجرات وہاں سے ان کی ودائی دیکھنے کو ملتے ہیں تو پھر پورے دیش میں الگ الگ راجیوں میں پردھان منطری کے نام پر جو ایک طریقے سے تمام چیزیں تمام باتیں کہی جاتی ہے کہ گجرات موڈل کو لے کر کہی پی ایم نریندر موڈی نے پورے دیش میں الگ الگ راجیوں میں اپنی سرکار بنائی ہے اس کو ایک بڑی ٹھیس پہنچے گی دیکھتے آنے والے سمیہ میں ہر دیکھ پٹیل کے اگلا قدم کیا ہوتا ہے کیا وہ کانگریس پارٹی میں واپسی کریں گے یا پھر بی جے پی کے ساتھ ہی اپنا سیاسی سفر تائے کریں گے اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لئے انکشنا نیوز کو دھرنواد